جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج جناب عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکٹری جب وہ وزیراعظم تھے پرنسپل سیکٹری عظم خان کے درمیان کنورسیشن کی جو آرڈیو لیک ہوئی ہے وہ جن لوگوں نے بھی کی ہے ان کے اقل مندی دانش مندی سمجھداری پر حیرت ہوتی ہے اور عمران خان کی قسمت اور خوشبختی پر بھی ایک مسررت ہوتی ہے یا حیرت ہوتی ہے کہ کیا قسمت پائیے خان صاحب نے کہ مخالفین وار بھی ایسا کرتے ہیں جو اچھا تو ہوتا ہے لیکن ان کو نقصان پہنچانے کی وجہے فائدہ پہنچانے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اس آرڈیو کو مکمل سننے کے بعد تین چار چیزیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہیں نمبر ون یہ سائفر حقیقت ہے اور پی ڈی ایم نے اور موجودہ حکمان اتحاد نے جو شور مچایا تھا کہ جی ایسی کو تو کوئی چیز ہے ہی نہیں عمران خان صاحب نے اور ان کے ہواریوں نے مل بیٹھ کر ایک افثانہ گھڑا ہے افثانہ تراشا ہے تو پتہ چلا کہ سائفر تو ایک حقیقت تھی دوسرا یہ ہوا کہ اس کو وزیراعظم سے چھپایا گیا اس کنورسیشن سے محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یار ہمارے تو اس میں ریکارڈ میں نہیں ہے تو اس کو پھر کس طرح سے ہم ریکارڈ پہ لائیں تو وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو بیروکریٹ امیم اومن حکمرانوں کو اپنے بوسز کو طریقے بتاتے ہیں کسی معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لئے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم ریکارڈ پہ کس طرح لاسکتے ہیں بیروکریٹک ریکارڈ کا حصہ کیسے بن سکتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو چھپایا گیا تھا وزیراعظم سے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ابتدا میں امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے تھے نام افشاہ نہیں کرنا چاہتے تھے صفاتی نزاکتیں ان کے مد نظر تھیں یا مخالفین کہہ سکتے تھے کہ وہ امریکہ سے خوزتہ تھے لیکن وہ نام نہیں لینا چاہتے تھے لیکن بعد میں مخالفین نے اتنا مجبور کر دیا کہ ان کو نام بھی لینا پڑا اور چوتھی بات جو زیادہ اس میں ہے کہ اس سارے معاملے سے کوئی عمران خان صاحب کی پوزیشن خراب نہیں ہوتی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت بڑی گیم کر رہے ہیں یا وہ کچھ اس طریقے سے کوئی چیز بنا رہے ہیں بلکہ بنی بنائی چیز ان کے ہاتھ آگئی ہے اور وہ اس پر کھیلنا چاہتے ہیں جو سیاسدان اومن کھیلا کرتے ہیں اپنی سیاسی فوائد کے لیے سیاسی فوائد لیکن ایک جو ہماکت ہوئی ہے کہ جب اردو سب ٹیٹلس کے ساتھ لگایا گیا تو اس میں ترمیم کی گیرد و بدل کیا گیا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش تو ہے اینی وی یہ سازش تو ہے لیکن وہ جو سب ٹیٹل اردو سب ٹیٹلس چلا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کو غیر ملکی سازش بنا دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا جو بنائے گیا تھا نیریٹیو وہ دھڑام سے نیچے آ گیا کہ ایک چیز آپ لاتے ہیں مارکیٹ میں اور اس میں بھی رد و بدل کر دیتے ہیں اور اس میں بھی ایک جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ایک اخلاقی نیریٹیو ہے یا اخلاقی برتری ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے لیکن اب اس سے دو تین سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ جب یہ سائفر حقیقت ہے اور اس کو آپ ریلیز کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ مخالفین نے ریلیز کیا ہے خان صاحب خود ریلیز نہیں کر رہے تو پھر اس پر تحقیقات سے کیوں گھبرا رہے ہیں تحقیقات کیوں نہیں کرا رہے ہیں کیا خوف ہے جس کی وجہ سے اس سائفر کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کانسل کی دو میٹنگز میں مان لیا گیا کہ یہ سائفر آیا ہے قومی امور میں ہمارے مداخلت ہوئی ہے قومی مفاد جو ہے اس کے منافع ایک بات ہوئی ہے دباؤ ڈالا گئے ہم پر تو اور پھر صدر پاکستان نے جو سپریم کمانڈر ہیں ہماری مسلحہ افواج کے انہوں نے ایک خط بھی دکھا ہے سپریم کورڈ کی چیف جسٹس کو کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیئے ہیں تو موجودہ حکومت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے تحقیقات سے کیوں گھبرا رہی ہے ایک تو یہ ایک سوال ہے اس سے زیادہ امپورٹن سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کا دفتر اس قدر غیر محفوظ ہے کہ اس کی بگنگ ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور پھر سیاسی ضرورتوں کے تحت سیاسی مفاد کے تحت یا ملک وزیراعظم کو جب وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر چلا جائے متعون کرنے کے لیے ملائن کرنے کے لیے اس ریکارڈنگ کو افشاہ کیا جاتا ہے اور یہ تک سوچا نہیں جاتا کہ اس سے ہماری جو سیکیورٹی ہے اس وہ کمپروائز ہو رہی ہے سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر وزیراعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ ہے اور یہ جو آڈیو لیکس ابھی آ رہی ہیں انڈی شیل کی طرف سے وہ ثابت کر رہی ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس جو ہے اس کی بگنگ ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور پھر اس کو محفوظ بھی نہیں رکھا جا سکتا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا سیاسی مخالفین اس کو ریلیز کرتے تھے انافیشلی یا وہ جو حکومتو کوئی بگاڑ میں اور بنانے میں بگاڑنے میں جن کا قیدار ہوتا ہے وہ اس کو کرتے تھے لیکن اب کسی تھرڈ پارٹی کے ہاتھ وہ سارا کچھ لگ گیا ہے یعنی جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ خود بھی ان کے پاس کوئی فول پروف سسٹم نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکے اور وہ پھر بینل قوامی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے کوئی شخص بھی تی لاکھ پچاس زار ڈالر دے کے اس کو خرید بھی سکتا ہے اور ہمارا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے اب اس ریکارڈنگ کو ملا کے دیکھیں ان ریکارڈنگز کے ساتھ یا اس بگنگ کے ساتھ جو انڈی شل نے مارکیٹ میں چار چیزیں بھیج دی ہیں چار ریکارڈنگز دے دی ہیں اور اب مزید ایک وہ آٹھ جی بی کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ہم جمعہ کتنے ریلیز کریں گے تو سوال یہ ہے کہ اور وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں جرنیلوں اور وزیراعظم کے درمیان ٹاپ جرنیلوں اور وزیراعظم کے درمیان جو ہے وہ ڈسکشن بھی شامل ہے اس میں وزراء اور وزیراعظم کے درمیان بھی ہے وزیراعظم کے فیملی کے افراد کے درمیان بھی ہے اس میں ہر طرح کے سیاسی غیہ سیاسی عمور جو ہیں وہ ڈسکشن ہو رہے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ جو ہے پھر وہ کسی تھرڈ پارڈی کے ہاتھ لگ رہی ہے اگر یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے تو کتنی شرمندگی عالمی برادری میں ہمیں ہو سکتی ہے کہ ایک نیوکلو پار جو ہے اس کا وزیر آزم ہاؤس غیر محفوظ ہے وزیر آزم کی ٹاپ آفیشلز کے ساتھ گفتگو غیر محفوظ ہے کل میاں شہواز شیف صاحب نے درست کہا کہ پھر کون غیر ملکی سربراہ ہوگا جو وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کے مجھ سے یا کسی وزیر آزم سے کھل کر بات کرے گا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں تو مختلف لوگ آتے ہیں مختلف ایشیوز پر باتیں ہوتی ہیں تو اگر وہ اتنی انسیکیور ہیں تو وہ پھر کوئی بات ہی نہیں کرے گا کھل کر تو بات ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں وزیر آزم جو ہے وہ زیر نگرانی ہے وہ کوئی گفتگو نہ دل کی بات خود کر سکتا ہے نہ کوئی اس سے کرنے کے لیے تیار ہے وہ اپنی باتیں کہاں جا کے کس سے کرے اور پھر یہاں نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز ڈسکس ہوتے ہیں عمران خان کی اس آڈیو لیکج پر جو لوگ خوش ہو رہے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا آزم خان کا ایشیو نہیں ہے یہ قومی سلامتی کا ایشیو ہے عمران خان کی اور بہت سارے ایسے ایشیوز پر بھی گفتگو ہوتی ہوگی جن کا ہماری نیشنل سیکیورٹی سے تعلق ہے ہمارا نیشنل انٹرسٹ سے تعلق ہے عمران خان کی ظاہر بات ہے کہ صرف آزم خان سے گفتگو امریکہ کے سائفر کے حوالے سے نہیں ہوتی ہوگی سی پیک کے حوالے سے ہوتی ہوگی چینہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہوتی ہوگی امریکہ روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہوتی ہوگی موجود ہے وزیراعظم کی بھی یہی پوزیشن ہوگی تو اگر وہ سیکیور نہیں ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سے باز پرس نہیں ہوتی جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں جو بگیں کے ذمہ دار ہیں جو ریکارڈنگ کے ذمہ دار ہیں اور جو جن کی بے احتیاطی سے نالہکی سے یا جان بوجھ کر یہ سارا کچھ افشاہ ہو جاتا ہے پبلک ہو جاتا ہے لوگ کے سامنے آ جاتا ہے اگر ان سے کوئی باز پرس نہیں کرتا ہمیشہ کے لیے اس کی روک تھام نہیں کی جاتی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر ہم عالمی برادری کے سامنے دوستوں کے سامنے کہاں کھڑے ہوں گے کیسے ہم کسی کو یقین دلائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے وزیراعظم کے ساتھ جو ٹیلی فونک کنورسیشن کرتے ہیں وہ محفوظ ہے جو وزیراعظم ہاؤس میں آکے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ محفوظ ہیں کوئی بیوروکریٹ کوئی فوجی جرنیل کوئی ٹاپ آفیشل جو ہے اپنے وزیراعظم کے ساتھ کس طرح دل کی بات کر سکے گا کس طرح کوئی اہم قومی معاملے پر گفتگو کر سکے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ میں یہ کروں گا اور کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو دس دن بعد دس دن بعد نہیں تو دس مینے بعد یہ سارا کچھ پبلک ہو جائے گا دیکھیں دنیا میں بھی ایسا ہوا ایسے معاملات سامنے آئے لیکن وہ جو لوگ سامنے لائے ان کے مقاصد بھی واضح تھے اور وہ لوگ خود کھل کر سامنے اور انہیں بتایا ہے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے اور امریکہ نے تو آپ جانتے ہیں کہ ویکی لیکس والی جو صاحب تھے ان کے پر کتنا بڑا مقدمہ چلا ہے اور وہ کس طرح کے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اللہ کرے اس میں کچھ تیہ ہو جائے اور ہماری جو جیائیٹی بنی ہے اس کے سفارشات کے روشنے میں کوئی بہتر فیصلہ بھی ہو اور بہتر اقدامات بھی ہوں روکتام بھی ہو لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سزا ملے تاکہ کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہ سکے عمران خان کو اس آڈیو لیکے سے میرے نکتہ نظر سے فائدہ ہوا ہے اور جن لوگ کا خیال تھا کہ وہ عمران خان کو ڈیمیج کریں گے وہ ڈیمیج نہیں کر رہے لیکن اب دھمکی دی جارہی ہے کہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز اور آڈیوز ہیں جو عمران خان کی سامنے آئیں گی لیکن اگر عمران خان کی سامنے آئیں گی تو پھر باقیوں کی سامنے آئیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ سوچنے پر دنیا سوچنے پر یہ مجبور ہوگی کہ پاکستان میں وزیر آزم کی نہ کوئی عزت ہے نہ وزیر آزم ہاؤس کا کوئی تقدس ہے اور نہ وزیر آزم ہاؤس اس قدر محفوظ ہے کہ وہاں کوئی بات کھل کر اہم قومی معاملہ ڈسکس ہو سکے یہ ہمارے لئے پوری قوم کے لئے باعث نظامت بات ہے اس پر خوش ہونے کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی